اس مہنگائی کے دور میں بجٹ میں رہتے ہوئے لذیذ سہر پخش اور کھانے کیسے بنائیں یہ جاننے کے لئے ویڈیو آخر تک دیکھیں کوئی سٹیپ سنا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تا میں بلکس میں آپ سب کو خوش آم دیں آج میں آپ کو مزیدار آسان طریقے سے بنائی بلکس بنانا سکھا ہوں گی سب سے پہنے بلکس کے فائدے یہ سکین کو اچھا کرتی ہے یہ وزن کم کرتی ہے اور قبض دور کرتی ہے اب تب یہ سکھتے ہیں بھنڈی بنانا سب سے پہلے آدھا کیلو بھنڈی کو ایک جار میں ڈال کے دھولے پانی میں پھر اسے ایک الگ بھٹر میں چھوٹے چھوٹے کر کے پیس میں چوب کر لیں پھر ایک پتیلے میں دو کھانے کے چمچ پیل ڈالیں پیاس پھر بھون لیں پیاس جب تک آل کی براؤن ہو جائے پیس میں زیرہ دو کھانے کے چمچ سابت لال مرچ پچیس ادھا ڈال دیں نمک ایک چائے کا چمچ کیری دو ادھا اسے اچھی طرح سے پھون لیں بھنڈیا ڈال دیں اسے اچھی طرح سے میس کر لیں اسی ہوئی ہر میرچ ایک چائے کا چمچ ڈال دیں اچھی طرح سے میس کر لیں پندرہ میریٹ تک پکائیں دیجئے آپ کی مزیدار بھنڈی تیار ہے اس مزیدار بھنڈی مسالے کی ٹیش کو بنانے میں خرچا آیا ہے دو سو چھے پن روپے یعنی سکھ بتیس روپے فی پلے کیوں ہو گئے نا حیران اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کے لیے یہ ڈیش بنایا تو اسے فوری شیئر کر دو اگر آپ کو میں مزیدار کھانے بنانے سکھنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ آپ سب سے راضی ہو اوکے اللہ پیس موسیقی